جو صوفیہِ محققین ہے اور جب مطلق صوفیہِ کرام بولا جاتا ہے تو اس سے وہی مراد ہے تو جتنے شریعتِ متحرہ کے مزاج اور شریعتِ متحرہ کے اثرار اور شریعتِ متحرہ کے رموز کو وہ سمجھ سکتے ہیں اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا تو صوفیہِ محققین سے مراد وہ حضرات ہیں جو بحیثیتِ صوفیہ کے مشہور ہوئے جسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مشرحافی رحمت اللہ علیہ اور آگے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ یہ بحیثیتِ صوفی کے مشہور ہوئے اور جب بھی ان کا نام بولا جاتا ہے تو اول وحلہ میں ذہن جاتا ہے مزرگی کی طرف روحانیت کی طرف سلوک کی طرف حکم الامت مولانا شرف علی دھانوی رحمت اللہ علیہ تو یہ صوفیہ صوفیہی کرام جب بولا جاتا ہے اس سے وہ حضرات مراد ہیں کہ جن کا شغل یہ میدان رہا تذکیہ کا مگر ساتھ ساتھ میں وہ صاحب علم بھی دی اس سے تبھی تو صوفیہی محققین ہوں گے اور اس سے وہ حضرات بھی مراد ہیں کہ جن کا میدانِ عمل حدیث رہا میدانِ عمل فقہ رہا میدانِ عمل تعالیم رہا خدمتِ علم رہا لیکن انہوں نے بھی کسی سے اپنی اصلاح کرائی اور اصلاح کرا کر کے سلوک انہوں نے بھی تے کیا یہ بھی صوفیہی محققین میں یہ حضرات بھی شامل ہیں سمجھیں تو صوفیہی محققین جو ہے وہ بہت بڑی جماعت ہے ان میں کچھ محدثین ہیں کچھ مفسرین ہیں کچھ فقہ ہیں اور کچھ صوفیہ ہیں تو یہ الگ الگ لیبل لگ گئے ان کے کام کے اعتبار سے ورنہ تھے سب کے سب صوفیہی محققین تو اصل جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہ ان حضرات کا ہوتا ہے دین کے معاملے میں اس لئے کہ دین کے مزاج کو جتنا انہوں نے سمجھا ہے جتنا کسی نے نہیں سمجھا گزشتہ کل میں رات کو پیچھے باہر کے مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان سے میں نے کہا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بخاری شریف میں متعدد جگہوں پر ایسی حدیثوں کو نقل کیا ہے جن سے پتا یہ چلتا ہے کہ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں بھی صحابہ کے دور میں بھی باقاعدہ باہر نکلی تھی میدان میں اتری تھی باقاعدہ لمبے لمبے سفر کیے تھے حدیثوں میں یہ ملتا ہے اور ہے اور اس کی پھر توجیہ بھی کرتے ہیں کہ کیا مطلب ہے ان حدیثوں کا کن حالات میں عورتیں نکل سکتی ہیں لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب ہی باندھا ہے اس انوان کا کہ عورتوں کا جہاد کے لئے نکلنا تو ان حدیثوں میں سے کسی حدیث کو ذکر کرنا چاہیے کہ ام حرام بنت ملحان بحری سفر میں نکلی اور سائپرس میں ان کا انتقال ہو گیا ام سلیم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنگ اوہد کے موقع پر مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی اور مریض اور زخمی لوگوں کو پلاتی تھی یہ حدیثیں لانی چاہیئے تھیں اور یہ جو باب باندھا ہے اس سے بلکل قریب یہ عورتوں کے نکلنے والی حدیثیں ہیں لیکن جہاں امام بخاری نے انوان باندھا جہاں امام بخاری رحمتہ نے انوان باندھا کہ عورتوں کا جہاد کے لئے نکلنا اس کے نیچے ایک ہی حدیث لائے ہیں اور وہ کونزی حدیث ہے جہاد اکنل حجو یہ صوفیہ اکرام ہے یہ جو شریعت متحرہ کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ جن روایات میں عورتوں کا جہاد کے لئے نکلنا مذکور ہے وہ بہت ساری خدود اور قیود کے ساتھ ہیں ورنہ اصل عورتوں کے لئے یہی ہے کہ بس وہ اپنے گھر میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ اگر حج کی قریب کوئی چیز اس کو کرنی چاہیے تو وہ حج کرنے کے لئے جانا چاہیے تمہارا جہاد تو حج ہے تو اس لئے بھئی مزاج جو ہے مزاج تو صوفیہ اکرام سب سے زیادہ شریعت متحرہ کے مزاج کو جانتے ہیں سب سے زیادہ صوفیہ اکرام اس لئے کہ مرادِ خداوندی کو معرفتِ خداوندی کی وجہ سے وہ جتنا سمجھتے ہیں دل بلکل صاف شفاف اوپر کے ساتھ رابطہ اور تعلق تو ان کے قلوب پر وہ چیزیں علقہ ہوتی ہیں جو دوسروں کے قلوب پر ہیں اس لئے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ظاہری الفاظ ہی میں علج کر رہ جاتے ہیں دوسرے لوگ ظاہری الفاظ میں ہی علج کر رہ جاتے ہیں اور صوفیہ اکرام جو ہے ظاہری الفاظ کے پیچھے جو حقائق ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں بلکہ حقائق پیدا کرنے والے تک پہنچتے ہیں اس لئے اللہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہو سے کسی غیر مسلم نے اعتراض کیا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ مؤمنین کاملین کی علامت تو ہے تو کہا کہ تفکر في خلق السماوات والأرض جو ہم نے کیا ہے وہاں تک تو مسلمان پہنچے نہیں سکے چاند تک پہنچے گئے ہم لوگ تو تفکر في خلق السماوات والأرض جو ہم نے گیا وہاں تک تو کہاں ہے خانقاہ میں بیٹھنے والے لوگ کہاں ہیں تفکر في خلق السماوات والأرض تو اللہ کے ولیوں کی جو علامت بتلائی گئی ہے وہ تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے بنسبت تمہارے زیادہ تو اللہ عشق بن حمد عثمانی نور اللہ عمر قدہو نے کہا کہ بادشاہ کا محل ہے تو بادشاہ کی محل میں دو قسم کے لوگ داخل ہوتے ہیں بادشاہ کی محل میں داخل ہونے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جنہیں بادشاہ سے محبت ہوتی ہے تو محل کے اندر قدم رکھتے ہی ان کو جستجو ہوتی ہے بادشاہ کی کہ بادشاہ کہا ہے اور دوسرے وہ جن کو بادشاہ کے پاس جو دنیوی مالو متا ہے اس میں دلچسپی ہوتی ہے تو محل میں قدم رکھتے ہی ان کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ سونا کہاں ہے چاندی کہاں ہے میں کچھ حاصل کر سکتا ہوں یا نہیں تو ایک جماعت کی نظر بادشاہ پر ہوتی ہے تو محل میں داخل ہوتے ہیں وہ اور محل میں داخل ہونے کے بعد محل میں تفکر کرتے ہیں مگر ان کی تفکر جو ہے وہ بادشاہ کے لئے ہوتی ہے کہ بادشاہ تک کیسے پہنچ جاؤں اور دوسرا ہوتا ہے اس کا تفکر یہ ہوتا ہے کہ کس کمرے میں خزانہ ہے کس کمرے میں سونا ہے کس کمرے میں چاندی ہے اور میں کیسے سمیٹ کر کے لی جاؤں تو اس کے ذہن میں تو بادشاہ کا خیال بھی نہیں آتا اور پھر علامہ نے کہا کہ بس مسلمان اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے مسلم میں اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے کہ وہ جو بادشاہ کو ملنے کے لئے جائے گا وہ محل میں یوں سیدھا بادشاہ کے پاس چلا جائے گا اور بادشاہ کے قرب سے لطف اندوز اور فیضیہ ہوگا کہ یوں خالی حد نکل آئے گا اور وہ دوسرا جو ہے وہ جائے گا اور چوری کر کے سونے اور چاندی کو سمیٹ کر لی آئے گا تو ظاہری نگاہ سے دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ دوسرا کامیاب ہے پہلا ناکام ہے اور حقیقت کو دیکھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ پہلا کامیاب ہے دوسرا ناکام ہے تو کہا کہ بس یہی فرق ہے ہم میں اور تم میں کہ تم تفکر فی خلقی سماواتی ولد اپنے لئے کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گولڈ کا مائن نکلے گا گیس کا کوئی مائن نکلے گا سمندر کے اندر کوئی پیٹر اور دریافت ہوگا اور ہم تفکر فی خلقی سماواتی ولد کرتے گرتے خالے کے کائنات تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنا رشتہ ان سے جوڑ لیتے ہیں مگر چونکہ دنیاوی احتیبار سے خالی حق نظر آتے اس نے کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم نے گیا گیا ہے یہ اللہ مرشب بن حمد اسمانی نوبر اللہ من قدر ہونے جو آتی ہے تو بھئے اصل بات یہ ہے فی خلقی سماواتی ولد کر کے اللہ تک پہنچ جائے اور جب اللہ تک پہنچے گا تو وہ اللہ کی یاد میں ردب اللہ سان رہے گا اسی لئے کہ اور یہ کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا وَيَتَفَكْرُنَ فِي خَلقی سماواتی ولد